ایک جوان لڑکا جس کی عمر رہی ہوگی کوئی سترہ اٹھرہ سال اس کو گصے کی پرابلم تھی بہت زیادہ گصہ آتا تھا اور جب گصہ آتا تھا تو اس کے آوٹ بس سوتے تھے مطلب وہ دوسروں پر برستا تھا اپنوں پر دوسروں پر دوستوں پر اس کے پتا جی کے پاس ہو آیا اور بولا کہ پتا جی گصہ بہت آتا ہے اور مجھ سے میرا گصہ کنٹرول ہوتا نہیں ہے اور اس سے کئی بار برا بھلا ہو جاتا ہے اس کے پتا جی ایک سمجھدار انسان رہے ہوں گے وہ ایک ہتھوڑا اور ایک تھیلی بھر کر لمبی لمبی کیلوں کی اس کے پاس لے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں دیکھ بیٹا ہمارا گھر ہے جو اس کے آس پاس ایک وڈن فینس ہے جس میں موٹی موٹی لکڑیوں کی بڑی سی بارڈ بنی ہوئی ہے وہاں جا جب بھی تجھے گصہ آئے آؤٹ بسٹ آئے گصہ کر لیکن گصے کے بعد وہاں جا اور ایک کیل اس تھیلی میں سے نکال اور وہاں ٹھوک کر آ جا دائیں طرف رائٹ ہینڈ پہ بچا کہتا ہے ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے اسے کہ ٹھیک ہے آگیا کاری ہوتا ہے وہ چاہتا ہے ویلنگنیس ہے اس کو گصہ چھوڑنے کی تو وہ شروع کر دیتا ہے پہلے دن وہ دس بارہ کیلیں گاڑ دیتا ہے دوسرے دن سات آٹھ کیلیں پھر پانچ پھر چھے اس کے پتا جی نے شروع میں ہی کہا ہوتا ہے کہ بیٹا جس دن پورے دن میں کوئی کیل نہ ٹھوکے اس دن تو میرے پاس آ جانا تو کچھ ہفتوں بعد وہ اپنے پتا جی کے پاس آتا ہے کہ پتا جی آج پورے دن میں ایک بھی کیل نہیں گڑی مطلب گصہ آیا لیکن اس کا آؤٹ بسٹ نہیں آیا تو آج کا دن میں کسی پر نہیں برسا میرا گصہ کسی پر نہیں نکلا تو اس کے پتا جی نے اس کے پیٹ تھپ تھپ آئی اسے گلے لگایا کہتے گڈ بہت بڑیا اب تجھے دوسرا کام کرنا ہے اب وہ اس کو لے آئے ایک جمہورہ لے آئے اس کو وہ بھی ایک آزار ہوتا ہے جیسے پلاس ہوتا ہے اس کو بولے کہ اب یہ کام کرنا ہے تجھے کہ پہلے تو تجھے گصہ آتا تھا اور تو آؤٹ بسٹ میں جاتا تھا لیکن اب جب بھی گصہ آئے گا تو اس گصے کو اگر تو کنٹرول کر پایا مینج کر پایا چینلائز کر پایا دوسروں پر آؤٹ بسٹ نہ نکلے تو اسی رائٹ سائنڈ کی فینس پر جانا اور اس پلاس سے ایک کیل کو نکال لینا اور جس دن وہ ساری کیلے نکل جائیں اس دن میرے پاس آنا لڑکا بولا وہ تو ٹھیک ہے پتا جی لیکن اگر کبھی کبھی گصہ آئے تو کہتے ہیں پھر لیفٹ سائیڈ کی جو فینس ہے وہاں جانا جب بھی گصہ آئے آؤٹ بسٹ آئے وہاں ایک کیل ٹھوک آنا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پتا جی کچھ ہفتوں بعد بہت خوش وہ بچہ واپس اپنے پتا جی کے پاس آتا ہے اور آ کر بولتا ہے کہ پتا جی ساری کی ساری وہ کیلے میں نے دائیں طرف والی فینس میں سے نکال دی اور اس نے پوچھا بائیں وہ کہتا پتا جی تین چار کچھ تقریباں کلے وہاں لگی ہوئی ہیں لگ گئی ان دنوں میں ہی سیڈ نیور مائنڈ چلو باہر چلتے ہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ باہر گیا پہلے اس نے اسے گلے لگایا کہ واہ ونڈر فل کہ تُو نے اپنے گصے کو مینج کرنا سیکھ لیا ہے تب ہی تو تو یہ سب ہی کلے نکال پایا پھر اس نے تھوڑا نزدیک لے کر اپنے بچے کو اس باڑ کے پاس گیا کہ بولا دیکھ ان پوری وڈن اس پوری فینس میں کتنے چھوٹے چھوٹے سراغ ہوئے پڑے ہیں وہ بولا پتا جی جن جن کیلوں کو میں نے یہاں سے نکالا ہے یہ وہ سراغ ہیں پتا جی نے بولا بیٹا یہی سراغ جس انسان پر ہم گصہ کرتے ہیں اس کی انتراتمہ پر پڑ جاتے ہیں جب ہم اس پر گصہ نکالتے ہیں اور جب ہم گصہ نکالتے ہیں ایک سراغ ہماری انتراتمہ پر بھی پڑ جاتا ہے اور جن جن لوگوں پر ہم گصہ کرتے جاتے ہیں یہ سراغ ان کی انتراتمہوں پر پڑتے جاتے ہیں تو بعد میں ریزنٹمنٹ کا روپ لے سکتے ہیں اور جس طرح تو گصہ کرتا جائے گا یہی سراغ تمہاری انتراتمہ پر بھی پڑتے جاتے ہیں کیونکہ بعد میں وہی کیلیں تمہاری گلٹ اور ریپینٹنس پسچا تاپ اور آتم گلانی میں بدل جاتی ہیں تو کوشش کرو کہ اپنی گصے کو اپنی بھاوناؤں کو خاص کر جس میں گصہ ہے اسے کنٹرول کرنا مینج کرنا چینلائز کرنا ابھی سے سیکھ لو ورنہ یہ سراغ پوری عمر تمہیں اور ان لوگوں کو تنگ کریں گے جن کے انتراتمہ پر یہ سراغ پڑ جائیں گے تینکیو تینکیو ویری مچ